اسلام علیکم کن خجورہ عورت دوسرا عصہ ندی کے کنارے سہرائی میدان تھا اور ریت کے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے امبر نے خاص آواز نکال کر سامپ کو بھلایا اور کہا اس علاقے میں اگر کوئی سامپ ہو تو سامنے آئے میں ناگ دیوتا کا بھائی بول رہا ہوں اس کی آواز ایک سامپ نے سنی جو ریت کے ٹیلے کے نیچے اپنے بل میں آرام کر رہا تھا وہ آواز سنتے ہی دوڑا دوڑا امبر کے سامنے آ گیا آتے ہی اس نے پھن جھکا کر امبر کو سلام کیا اور بولا عظیم ناگ دیوتا کے بھائی کو میرا سلام پہنچے فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں امبر نے سامپ کی زبان میں جب اسے سارا ماجرہ سنایا تو سامپ چھپ ہو گیا پھر بولا عظیم ناگ دیوتا کے بھائی ہم نے اپنے دادا سامپ سے سنا تھا کہ لاکھوں برس پہلے کن خجورہ عورت ہوا کرتی تھی جو کبھی کبھی اب بھی دنیا میں آ جاتی ہے اگر اس کا سامنا کسی سامپ سے ہو جائے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑتی امبر نے کہا اگر اس میں تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے تو پھر میں تمہیں اس کن خجورہ عورت کے مقابلے پر جانے کو ہرگز نہیں کہوں گا سامپ بولا عظیم ناگ دیوتا کے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا حکم ٹالوں اور پھر یہ تو ایک انسان کی اور ایک باپ کے ایک لوٹے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے میں اس بچے کو ایسی ظالم عورت سے ضرور نجات دلاؤں گا سامپ نے امبر کو بتایا کہ وہ آج رات کن خجورہ عورت کے کمرے میں جائے گا اور اسے ہلاک کر ڈالے گا تاکہ غمزدہ باپ کے بیٹے کو اس ظالم عورت کے ظلم سے نجات مل جائے کیونکہ یہ عورت نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے دوسری رات امبر اور تھیو سونگ سامپ کا انتظار کرنے لگے سامپ آدھی رات کو کمرے میں آ گیا امبر نے کہا تمہارے ساتھ میرا یہ بھائی تھیو سونگ بھی جائے گا تاکہ اگر کوئی مشکل بن جائے تو تمہاری مدد کر سکے سامپ نے کہا اس کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اگر آپ اسرار کر رہی ہیں تو تھیو سونگ میرے ساتھ چلا چلے مگر اس کو دیکھ کر عورت حملہ کر دے گی امبر نے کہا تھیو سونگ بلکل چھوٹا سا بن کر تمہارے ساتھ جائے گا مگر تم اس کن خجورہ عورت کو کس طرح حلا کروگے سامپ نے کہا میں اپنے موں سے اس پر دور ہی سے زہر کی پچکاری مار دوں گا اس طرح سے مجھے یقین ہے کہ وہ وہیں مر جائے گی امبر بولا خدا کرے تم اپنی مہم میں کامیاب ہو جاؤ اچھا اب تم لوگ جاؤ رات کافی گزر چکی ہے تھیو سونگ نے فوراں اپنے آپ کو جھوٹا کیا اور سامپ کے ساتھ ساتھ کمرے سے نکل گیا امبر وہیں پلنگ پر بیٹھ کر ان کی خیاریت سے واپسی کی دعا مانگنے لگا وشاگہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا سامپ اور تھو سونگ دروازے کے چھوٹے سے سوراک میں سے گزر کر کمرے میں داخل ہو گئے تھو سونگ سامپ کو لکڑی کے صندوق کے پیچھے لے گیا جب رات گہری ہو گئی اور وشاگہ کا خاوند گہری نینس ہو گیا تو وشاگہ اپنے پلنگ پر جا بیٹھی پھر اس کے بازو ہوا میں لہرانے لگے اور دیکھتے دیکھتے کن خجورہ بن کر اپنے بیمار خاوند ماران کی گردن سے لپٹ کر اس کا خون چوسنے لگی سامپ حیرانی سے یہ دیکھ رہا تھا پھر وہ آہستہ سے صندوق کے پیچھے سے نکل کر اس پلنگ کی طرف پڑھا جس پر وشاگہ اپنے بیمار خاوند کی گردن سے لپٹی اس کا خون پی رہی تھی جو ہی سامپ سرہانے کی جانے پہنچا وشاگہ کو خطرہ محسوس ہوا اس کا کن خجوری کا جسم بیمار انسان کی گردن سے الگ ہو گیا کن خجورہ بجلی جیسی تیزی سے فضاء میں بلند ہوا اور پھر اس کے جسم سے موت کی شوہ نکل کر نیچے گری یہ کاتل شوہ اسی جگہ گری تھی جہاں کن خجورہ عورت کو خطرہ محسوس ہوا تھا کاتل شوہ این سامپ کے پھن کے اوپر آ کر گری تھی اور وہ وہیں بھسم ہو کر رہ گیا اب اس کی جگہ فرش پر صرف سامپ کی راکھی باقی رہ گئی تھی تھیوسونگ کا سخت افسوس ہوا اور عورت پر بے حد گصہ بھی آیا سامپ نے ایک انسان کی زندگی بچاتے ہوئے اپنی جان دے ڈالی تھی تھیوسونگ کا جی چاہا کہ وہ اس سے چڑیل عورت کا جا کر گلہ دبا دے مگر پھر اسے امبر کی بات یاد آ گئی کہ ایسی عورت کے جسم میں ایسی طاقت پیدا ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ جلتی آپ کو بجھا سکتی ہے اور جنگل میں اپنے اشارے سے آگ لگا سکتی ہے اور اگر کسی انسان پر اس کی شوا پڑ جائے تو وہ بھی کن خجورہ بن جاتا ہے تھیوسونگ کسی نے کسی طرح بھاگ کر امبر کے پاس آ گیا اور سارا واقعہ سنایا امبر کو سامپ کی موت کا بے حد افسوس ہوا اب اس نے خود اس چڑیل کن خجورہ عورت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا دن نکلا تو وہ سہرہ کے جنگل میں نکل گیا اسے یاد تھا کہ مصر کے سہرہوں میں ایک ایسی جڑی بوٹی پیدا ہوتی ہے کہ اس کو اگر پانی میں حل کر کے پی لیا جائے تو انسان پر کسی جادوگار کے جادو کا اثر نہیں ہوتا مگر اس بوٹی کا اثر صرف دن کے وقت ہوتا ہے اور رات کو بوٹی کا اثر ختم ہو جاتا ہے امبر کو ہوں معلوم تھا کہ اگر وہ بوٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا اثر اس کے جسم پر صرف دن کے وقت ہی رہا کرے گا اور رات کو اس کا اثر ختم ہو جائے گا لیکن وہ ایک دکھی باپ کے ایک لوٹے بیٹے کی چاند ایک چڑیل عورت سے ضرور بچانا چاہتا تھا نہیں تو وہ بس اب تھوڑے دنوں کا ہی مہمان تھا کنخجورہ عورت اس کا خون چوس چوس کر اسے ختم کرنے ہی والی تھی ایسی عورتیں آدمیوں کا خون چوسنے کے بعد اسے مار کر کسی دوسری آدمی کی تلاش میں ایک آئیب ہو جاتی ہیں امبر نے تھیوساؤں کو کچھ نہ بتایا کہ وہ جڑی بوٹی کی تلاش میں جا رہا ہے وہ سہرہ میں شام تک پھیرتا رہا اسے وہ خاص بوٹی نہ ملی دوسرے دن عدال کے بیٹے ماران کی حالت نازک ہو گئی امبر ایک بار پھر خدا کا نام لے کر سہرہ میں نکل کھڑا ہوا وہ ایک خوش کے جھاڑی والے جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک جھومپڑی کے باہر ایک بوڑھا بیٹھا نظر آیا امبر اس کو سلام کر کے جانے لگا تو بوڑھے نے آواز دی بیٹا تو جس بوٹی کی تلاش میں ہے وہ تمہیں اس جنگل میں کہیں نہیں ملے گی امبر وہیں بوڑھے کے قدموں میں بیٹھ گیا بابا جان اگر آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کس چیز کی تلاش ہے تو میری مدد کیجئے میں ایک انسان کی جان بچانا چاہتا ہوں بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو امبر بھولا میں مصیبتیں اٹھانے کا عادی ہو چکا ہوں بابا جان میرا خدا مالک ہے مجھے کچھ ہو گیا تو خدا میری مدد کرے گا کیونکہ جو دوسروں کی مدد کرتی ہیں خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے بوڑھے نے کہا مجھے تمہارے خیالات سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے وہ بوٹی میرے پاس موجود ہے چونکہ تم جڑی بوٹیوں سے واقف ہو اس لئے اسے پہجان لوگے یہ کہہ کر بوڑھا جھومپڑی کے اندر گیا اور انسانی انگوٹھی کے برابر ایک بوٹی امبر کو لاکر دی امبر نے بوٹی کو اچھی طرح دیکھا اور بولا کچھ معلوم ہے محترم آپ کو کہ اس بوٹی کا اثر کتنی دیر تک رہتا ہے بوڑھے نے کہا اس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے تمہیں یہ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا امبر نے کہا کوئی بات نہیں بابا جان میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں امبر بوٹی لے کر واپس چل پڑا کچھ دور جانے کے بعد اسے خیال آیا کہ اس نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ اس بوٹی کو کس وقت پانی میں حل کر کے پینا ہے وہ واپس جنگل میں آیا تو دیکھا کہ وہاں نہ جھومپڑی تھی اور نہ ہی وہ بابا تھا امبر سمجھ گیا کہ قدرت نے گیب سے اس کی مدد کی ہے وہ واپس تھیوسونگ کے پاس آ گیا تھیوسونگ اس وقت مکان پر نہیں تھا امبر نے بوٹی کو مٹی کے پیالے میں رکھ کر اس میں آدھا گلاس پانی ڈالا تو بوٹی بڑی جلدی پانی میں گھل مل گئی امبر نے وہ پانی پی لیا وہ پانی کڑوا کڑوا تھا اب وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا جب تھیوسونگ آیا تو اس نے اسے سب کچھ بتا دیا اس خیال سے کہ اگر امبر کو کچھ ہو گیا تو تھیوسونگ اس کی مدد کر سکے اور سمجھ جائے کہ ایسا کیوں ہوا ہے تھیوسونگ فکر مند سا ہو کر بولا امبر ایسی بوٹی تمہیں نہیں پینی چاہیے تھی جس کا آدھا اثر ہوتا ہو تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم سب کو پریشانی ہوگی امبر مسکرائے تھیوسونگ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ تو ہزاروں برس سے اسی طرح دکھی اور مصیبت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے آتی ہیں یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اپنا فرض ضرور پورا کریں گے اگر کچھ ہو جاتا ہے تو خدا مالک ہے دیکھا جائے گا کم از کم ایک نوجوان لڑکے کی زندگی تو بچ جائے گی تھیوسونگ کہنے لگا جیسے تمہاری مرضی میں کیا کہہ سکتا ہوں کیا تم آج رات کو جاؤ گے اس کے کمرے میں امبر نے کہا ہاں مگر تم مجھے پہلے خبر دو گے کہ کن خجورہ عورت اس وقت بیمار نوجوان کا خون چوس رہی ہے جب یہ بات تیہ ہو گئی تو وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگے جب رات گہری ہو گئی تو امبر نے تھیوسونگ کو بیمار نوجوان ماران کے کمرے کی طرف بھیچا تھیوسونگ چھوٹا بن کر اس کے کمرے میں داخل ہو کر صندوق کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا آدھی رات کے بعد ماران کی بیوی وشاگہ اٹھ کر اپنے پلنگ پر آئی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور اپنے بازوں کو لہرانے لگی پھر اس کے کتنے ہی بازوں نکل آئے اور دیکھتے دیکھتے عورت سے کن خجورہ بن گئی یہ حالت دیکھ کر تھیوسونگ صندوق کے پیچھے سے نکل کر امبر کے پاس آ گیا اور بڑا ہو کر بولا امبر وہ عورت کن خجورہ بن گئی ہے اور اس وقت ماران کا خون چوس رہی ہے امبر نے تھیوسونگ کو اسی جگہ ٹھہرنے کو کہا اور خود ایک الہاری لے کر ماران کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا کیا دیکھتا ہے کہ کن خجورہ جو کافی بڑا ہے ماران کی گردن کا خون چوس رہا ہے آواز سن کر ماران بھی جاگ پڑا اور اپنی گردن کے گرد کن خجورے کو دیکھ کر خوف کے مارے چیک پڑا امبر نے کہا ماران اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا میں تمہاری مدد کو آ گیا ہوں اور اس کے ساتھ ہی امبر نے آگے بڑھ کر اس کی گردن سے کن خجورہ نوچ کر زمین پر پھینک دیا کن خجورے کے جسم میں سے جادو کی شوا نکل کر امبر کے جسم پر پڑی مگر امبر نے کن خجورے کے جسم پر کلہاڑی مار کر اس کے چار پانچ ٹکڑے کر دیے شور سن کر ماران کا باپ بھی آ گیا امبر نے کن خجورے کی لاش کے ٹکڑے دکھاتے ہوئے کہا دیکھو یہ وہ کن خجورہ ہے جو تمہارے بیٹے کا خون چوس رہا تھا اور اسے موت کی طرف لے جا رہا تھا یہ کن خجورہ تمہارے بیٹے کی بیوی وشاگہ تھی ماران اور اس کا باپ دنگ ہو کر رہ گئے امبر پر بھی اب کن خجورے عورت کی شوا کا اثر ہونے لگا تھا کیونکہ وہ رات کا وقت تھا اور بوٹی کارک پینے کے باوجود جادو کا اثر رات کو ضرور ہو جاتا تھا صرف دن کے وقت انسان پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں رہتا تھا امبر کو کچھ ہونے والا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے ان لوگوں کے سامنے کچھ ہو چنانچہ وہ بولا اب ماران بلکل تندرست ہو جائے گا میں نے اس چڑیل کو ختم کر دیا ہے جو ماران کا خون چوسہ کرتی تھی اور اس کی بیوی کے روپ میں یہاں رہ رہی تھی وہ ایک جادو گرنی تھی کن خجورہ عورت تھی ماران کے باپ نے دیکھا کہ واقعی ماران کے چہرے پر رونک سے آگئی تھی اس نے امبر کا شکریہ ادا کیا اور اس کو گلے لگا لیا پھر بولا امبر تمہارے جسم بھی گرم ہو رہا ہے کیا تمہیں بخار ہو گیا ہے یہ ایک کن خجورہ عورت کی تلسمی شوا کا اثر تھا امبر نے کہا شاید مجھے ہلکا ہلکا بخار ہے اچھا اب میں جا کر آرام کرتا ہوں امبر تیزی سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا تو سونگ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور بولا خیریت رہی امبر امبر نے کہا میں نے کن خجورہ عورت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے اب دنیا کے کسی انسان کی زندگی وہ تباہ نہیں کر سکے گی مگر اس کے تلسمی شوا میرے جسم پر پڑ گئی تھی چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے اس کی شوا کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے تو سونگ نے جلدی سے امبر کا ہاتھ تھام لیا وہ گرم تھا پھر تو سونگ نے امبر کے پاؤں پر ہاتھ رکھا پاؤں بالکل ٹھیک تھے اور اتنے گرم نہیں تھے تھیو سونگ نے امبر کو لیٹ جانے کا مشورہ دیا امبر بولا ابھی کچھ رات باقی ہے دن ہوتے ہی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا مگر سوال یہ ہے کہ جادو کا اثر کس قسم کا ہوگا کیا میں بھی کن خجورہ بن جاؤں گا تھیو سونگ تم میری حفاظت کرنا اگر ایسا ہوا تو اور تم جنگل میں جانا وہاں ایک بزرگ شاید تمہیں ملیں ان کو جا کر میری مصیبت بیان کرنا لیکن اگر میں بالکل ٹھیک رہا تو کوئی بات نہیں ویسے دن کے وقت میں بھی تمہارے ساتھ جنگل میں بزرگ کے پاس جا سکتا ہوں کیونکہ دن کے وقت بھوٹی کے اثر کی وجہ سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے امبر یہ باتیں کر رہی رہا تھا کہ اسے اپنے جسم کے اوپر والے دھڑ میں سوئیاں سے چپتی محسوس ہوئیں اس نے تھیو سونگ سے کہا میرے اوپر والے دھڑ میں سوئیاں چپ رہی ہیں میرا خیال ہے جادو کا اثر شروع ہو گیا ہے تھیو سونگ کا حبر آ گیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ امبر کی کیا مدد کرے وہ اسے تسلی دینے لگا کہ رات تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے بھوٹی کی وجہ سے دن نکلتے ہی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی امبر کا اوپر کا جسم کن کھجورے کا بن گیا تھیو سونگ ایک بار تو ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اس کے سامنے امبر اس حالت میں پڑا تھا کہ اس کا نیچے والا جسم انسان کا تھا اور اوپر والا جسم کن کھجورے کا تھا اس نے امبر کو آواز دی امبر کیا تم میری آواز سن رہے ہو امبر کے اوپر والے جسم پر کتنے ہی چھوٹے چھوٹے بازو نکل آئے تھے اور وہ انہیں چلا رہا تھا اس کی دو چھوٹی چھوٹی گول گول سورک آنکھیں تھیو سونگ کو دیکھ رہی تھیں امبر نے تھیو سونگ کی آواز سن لی تھی مگر وہ انسانی آواز میں اسے جواب نہیں دے سکتا تھا امبر نے اپنے ذہن کا جائزہ لیا اس کے انسانی آداشت باقی تھی وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ امبر ہے اور اس کے سامنے تھیو سونگ بیٹھا پریشان ہو رہا ہے اسے تھیو سونگ کی خوشبو بھی آ رہی تھی مگر وہ اسے انسانی آواز میں جواب نہیں دے سکتا تھا امبر نے آہستہ سے سر ہلایا تھیو سونگ کچھ نہ سمجھ سکا وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا کہ دن چڑھا ہے کہ نہیں ابھی رات باقی تھی اس لئے جادو کا اثر ختم نہیں ہو سکتا تھا تھیو سونگ امبر کے پاس ہی بیٹھ کیا اور اسے کہنے لگا امبر اگر تم میری بات سن رہے ہو تو فکر نہ کرو تھوڑی دیر میں صبح ہونے ہی والی ہے پھر جڑی بوٹی کا اثر شروع ہو جائے گا اور جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا اور پھر جب صبح ہوئی تو امبر کا اوپر والا جسم دوبارہ انسانی شکل اختیار کر گیا امبر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ کے اور اپنے جسم کو گوھر سے دیکھنے لگا اور بولا میں کن کھجورہ بن گیا تھا تھیو سونگ مگر مجھے تمہاری آواز آ رہی تھی میں تمہاری باتیں سمجھ رہا تھا لیکن خود انسانی آواز میں نہیں بول سکتا تھا مگر یہ اچھی بات ہوئی کہ میں نے اس چڑیل کو ختم کر دیا ہے جو ایک نوجوان کو موت کے گار کی طرف دھکیل رہی تھی آو اب ماران کے پاس چلتے ہیں ماران کی طبیعت کن کھجورہ عورت کے مرتے ہی اچھی ہونے لگی تھی وہ پلنگ پر اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے باپ سے باتیں کر رہا تھا باپ نے امبر کو دیکھا تو اٹھ کر اسے گلے لگا لیا کہنے لگا امبر بیٹا میں کس زبان سے تمہارا شکریہ دا کروں تو نے میرے بچے کو دوبارہ زندگی دی ہے امبر بولا زندگی تو خدا نے اسے دی ہے اب تمہارے بیٹے کو کوئی خطرہ نہیں ہے ماران کہنے لگا امبر بھائی مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بیوی ایک چڑیل ہے کن کھجورہ عورت ہے اور وہی میرا خون چوس رہی ہے اس کا باپ بولا کیا یہ کوئی جادوگر نہیں تھی امبر امبر نے انہیں سمجھایا کہ یہ اصل میں کن کھجورہ ہوتا ہے جو انسانی شکل میں آ کر انسانوں کے خون پر زندہ رہتا ہے وہ عورت بھی بن جاتا ہے اور کوئی دوسرا جانور بھی بن جاتا ہے ماران کے باپ نے پوچھا اب تمہارے بخار کا کیا حال ہے امبر نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہوں تو اسوں کہنے لگا بس رات کو تھوڑا سا بخار ہو گیا تھا امبر نے ماران کے باپ سے کہا اب ہمیں اجازت دیں ہم نے آپ کے بیٹے کی بیماری کا علاج کر دیا ہے وہ خدا کے فضل سے ٹھیک ہو گیا ہے ماران اور اس کا باپ امبر کو ابھی اپنے پاس ہی کچھ دیر رکھنا چاہتا تھا مگر امبر جس مسئیبت میں گرفتار ہو چکا تھا اس کا اسے پورا علم تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماران اور اس کے باپ کو پتا چلے چنانچہ وہ ان سے اجازت لے کر شہر سے باہر نکل آئے سورج چمک رہا تھا آسمان پر دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی شہر سے باہر دریائے نیل بہ رہا تھا وہ دریائے کے کنارے کنارے چلتے جب شہر سے کافی دور نکل آئے تو ایک جگہ بیٹھ گئے تھیو سونگ کہنے لگا امبر ماران کی مشکل تو تم نے حل کر دی اب تمہاری مشکل کا کیا حل ہوگا رات ہونے پر تمہارا آدھا دھڑ کن خجوری کا بن جائے گا امبر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں جنگل میں جا کر اسی بڑھے سے ملنا چاہیے جس نے مجھے یہ بوٹی دی تھی تھیو سونگ نے کہا مگر تم تو کہتے تھے کہ وہ وہاں سے گائب ہو گیا تھا امبر بولا ہو سکتا ہے اب وہ واپس آ گیا ہو چلو وہاں چل کر دیکھتی ہیں اور اگر وہ وہاں نہ ہوا تو اسے جنگل میں تلاش کرتی ہیں دونوں دوست دریاء کے کنارے سے اٹھ کر خوش کو جھاڑیوں والے سہرائی جنگل میں آ گئے یہاں بڑھے کا جھومپڑا کہیں دکھائی نہ دیا وہ اس کی تلاش میں جنگل میں ادھر ادھر پھرنے لگے جنگل خوش کو انچی انچی جھاڑیوں سے بھرا پڑا تھا جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے تھے یہ جنگل کافی بڑا تھا یہاں کوئی بڑا درخت نہیں تھا تھیو سونگ نے جھاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئی کہا یہ جھاڑیاں جلی ہوئی لگتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کبھی آگ لگی تھی کیا خیال ہے تمہارا امبر نے جھاڑیوں کو گوھر سے دیکھ کر کہا ہو سکتا ہے گرمی کی وجہ سے اس جنگل میں آگ لگ گئی ہو مصر کے سرہوں میں بہت سکت گرمی پڑتی ہے تھیو سونگ نے ایک ٹہنی کو توڑ کر سنگا اور سوچ میں پڑ گیا امبر نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا سوچ رہے ہو تھیو سونگ کہنے لگا اس جلی ہوئی ٹہنی میں سے ایک خاص گیس اور تیزاب کی بو آ رہی ہے امبر نے ہنس کر کہا تو کیا ہوا جب لکڑی جلتی ہے تو اس میں گیس بھی پیدا ہوتی ہے اور تیزاب کی بو بھی آتی ہے تھیو سونگ نے ٹہنی کو دوبارہ سون کر کہا نہیں امبر یہ آگ دھوپ کی وجہ سے نہیں لگی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کبھی کوئی خلائی جہاز اترا ہوگا جس کی وجہ سے یہ جنگل چل گیا امبر نے پوچھا کیا خلائی جہاز جلتا ہوا یہاں اترا ہوگا نہیں تھیو سونگ نے کہا بلکہ ممکن ہے وہ یہاں گر کر تباہ ہو گیا ہو اور اس کے ساتھ ہی یہ جنگل بھی جل گیا ہو امبر نے کہا یہ تمہارا وہم ہے تھیو سونگ یہاں بھلا کوئی خلائی جہاز کیسے اترے گا تھیو سونگ نے جواب دیا امبر میں خلائی انسان ہوں جس طرح میں اپنے خلائی جہاز کے تباہ ہونے کے بعد یہاں اتر آیا ہوں اور کیٹی جیسے یہاں آگئی تھی اسی طرح یہاں بھی کوئی خلائی جہاز ضرور کریش ہوا ہے امبر کہنے لگا مگر مجھے یہاں جلے گوئے خلائی جہاز کا دھانچہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھیو سونگ نے امبر کو بتایا کہ جب کوئی خلائی جہاز میں آگ لگتی ہے تو یہ آگ اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ خلائی جہاز کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا امبر نے تھیو سونگ کی بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور کہنے لگا کہ بھائی ان باتوں کو چھوڑو اور اس بابا کو تلاش کرو جو مجھے جادو کا توڑ بتائے گا انہوں نے ایک بار پھر تلاش شروع کر دی مگر تھیو سونگ کے دل میں ایک شبہ سا پڑ گیا تھا کہ یہاں کوئی خلائی جہاز ضرور گر کر تباہ ہوا ہے اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جب کوئی خلائی جہاز نیچے زمین پر آ کر تباہ ہوتا ہے تو اس کا خلاباز باہر چھلانگ لگا کر زندہ بچ جاتا ہے تھیو سونگ کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی خلاباز یہاں ضرور اترا ہے امبر نے لمبا سانس کھینچ کر کہا تھیو سونگ مجھے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے ایک جلی ہوئی جھاڑی کے نیچے ایک گلہری بیٹھی ہے گلاب کی خوشبو اس گلہری کے جسمے سے آ رہی ہے امبر نے گلہری کی طرف دیکھا وہ گلہری کی زبان نہیں جانتا تھا گلہری نے ایک آدمی کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو باریک انسانی آواز میں بولی تم مجھے تاجب سے کیوں دیکھ رہی ہو امبر نے تھیو سونگ کی طرف حیرانی سے دیکھا اور کہا تھیو سونگ یہ گلہری تو انسانی زبان جانتی ہے گلہری نے کہا ہاں میں انسانی زبان جانتی ہوں مگر جب اس جھاڑی کے نیچے گھر نہیں بنایا تھا تو انسانی زبان نہیں جانتی تھی امبر نے سوال کیا کہ اس جھاڑی میں کون سیاسی خاص بات ہے کہ تو انسان کی زبان میں بولنے لگی گلہری نے جواب دیا بھائی یہ جھاڑی سچے سرخ گلاب کی ہے اور یہاں ایک بزرگ کی جھومپڑی ہوا کرتی تھی میں روزانہ اس جھاڑی کے نیچے آ کر بیٹھ جائے کرتی بزرگ مجھے روٹی کے ٹکڑی ڈالا کرتے تھے گلاب کی جھاڑی کے نیچے بیٹھنے کی وجہ سے میرے جسم میں گلاب کی خوشبو آ گئی ہے کیونکہ جب میں بیٹھی ہوتی تھی تو مجھ پر گلاب کی پنکھڑیاں گرا کرتی تھی اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اگر اچھی صحبت میں رہے تو وہ بھی اچھا بن جاتا ہے میں گلاب کے پھولوں کے پاس رہی اور مجھ میں گلاب کی خوشبو پیدا ہو گئی تھیوسونگ نے پوچھا مگر تم انسانی زبان کیسے بولنے لگی گلاہری نے کہا یہ اس بزرگ کی نیک باتوں کا اثر ہے وہ مجھے مخاطب کر کے مجھے اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے گلاہری اگرچہ تو جانور ہے مگر تیرا بھی ایک دن حساب کتاب ہوگا اس لئے کسی دوسری گلاہری کو دکھنا دینا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا بچوں کا خیال رکھنا پھر وہ بزرگ ایک دن خدا جانے کہاں چلے گئے کہ پھر کبھی واپس نہ آئے پھر بھی میں دن میں ایک پر اس گلاب کی جھاڑی کے نیچے آ کر ضرور بیٹھ جاتی ہوں کہ شاید ان بزرگ کا کبھی ادھر سے گزر ہو جائے تھیوسونگ نے پوچھا گلاہری بہن کیا تم بتا سکتی ہو کہ اس جنگل کو آگ کیسے لگی تھی گلاہری نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ اس جنگل میں آگ لگی تھی کہ نہیں میں پانچ سال سے یہاں رہ رہی ہوں میرے سامنے تو یہاں کوئی آگ نہیں لگی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے یہاں کبھی کوئی آگ لگی ہو امبر اور تھیوسونگ نے گلاہری کا شکریہ داکھی اور آگے چل دیے امبر نے تھیوسونگ سے کہا تمہیں اپنے خلائی جہاز کی پڑی ہے اور مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ رات کے وقت میرا آدھا دھڑکن خجوری کا بن جائے گا تھیوسونگ کہنے لگا امبر تم تو جڑی بوٹیوں کے ماہر ہو تمہیں کوئی ایسی بوٹی یاد نہیں جو رات کو بھی جادو کا اثر توڑ ڈالے امبر بولا بس یہی ایک بوٹی مجھے یاد تھی جو بزرگ نے مجھے دی اس کے سیوا کوئی ایسی بوٹی مجھے معلوم نہیں یوں ہی باتیں کرتی وہ جلے ہوئے جنگل میں بہت دور نکل آئے یہاں زمین پر انہیں ایک سیاسی چیز پڑی دکھائی دی تھیوسونگ نے اسے جھک کر دیکھا پھر چونکر بولا امبر یہ دیکھو یہ کھلائی لباس کے ہیلمٹ کا ٹکڑا ہے اب امبر نے بھی اس ٹکڑے کو گوھر سے دیکھا وہ جل کر سیا پڑ چکا تھا امبر کہنے لگا یار یہ تو مجھے یوں ہی لکڑی کا جلا ہوا ٹکڑا لگتا ہے تھیوسونگ اس ٹکڑے کو ہاتھ میں لے کر سونگ رہا تھا بولا امبر میں کھلائی انسان ہوں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی کھلائی جہاز کے ہیلمٹ کا ٹکڑا ہے جو کسی وجہ سے جل گیا ہے امبر نے کہا یہ تمہارا وہم ہے اور اگر تمہارا خیال ٹھیک بھی ہے تو پھر کھلائی جہاز کہاں بچا ہوگا جس کا ہیلمٹ چل گیا ہے وہ خود بھی جل کر ہلاک ہو گیا ہوگا تھیوسونگ کہنے لگا نہیں یہ ہیلمٹ الگ ہو گیا تھا مجھے یقین ہے کہ کھلائی انسان ضرور زندہ ہے امبر خاموش رہا دن گزرتا چلا جا رہا تھا تھیوسونگ جلی ہوئی جھاڑیوں میں خلائی انسان کی تلاش میں نکلا جب وہ واپس آیا تو شام ہو رہی تھی اور امبر کو بخار ہو گیا تھا امبر نے کہا مجھ پر جادو کا اثر شروع ہو گیا ہے تھیوسونگ تھیوسونگ پریشان ہو گیا کہنے لگا تم گھبراؤ نہیں بہت جلد تمہارے جادو کا توڑ بھی ضرور معلوم ہو جائے گا امبر نے کہا رات کو جب میرا آدھا دھڑ کن خجورے کا بن جائے تو مجھے اسی جگہ رہنے دینا کل صبح دیکھا جائے گا یہاں سامنے جو چھوٹا سا گار نظر آ رہا ہے مجھے اس کے اندر لٹا دینا اور تم گار کے باہر میری حفاظت کرنا جب شام ہوئی تو امبر کے اوپر والے دھڑ میں سوئیاں چوبنا شروع ہو گئیں امبر خود ہی اٹھ کر گار کے اندر جا کر لیٹ گیا جب رات کا اندھیرہ چھا گیا تو امبر کا اوپر والا دھڑ کن خجورے کا بن گیا تھیوسونگ نے اسے گار میں وہیں لیٹے رہنے دیا اور بولا امبر میں گار کے باہر بیٹھ کر بہرہ دیتا ہوں تمہیں اسی جگہ پڑے رہنا میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں فکر مت کرنا یہ کہ کر تھیوسونگ گار کے باہر آ کر بیٹھ گیا چاندری ہلکی ہلکی پھیلی ہوئی تھی جب بہت پوری سرار لگ رہی تھی چیاروں طرف موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی تھیوسونگ گار کے باہر ریت پر بیٹھا دور تک پھیلی ہوئی سیاہ جھاڑیوں کو دیکھ رہا تھا جو اندھیرے اور چاندری میں عجیب ٹراؤنی لگ رہی تھی اچانک تھیوسونگ کو ایک عجیب سی آواز اس خاموشی کے جنگل میں سنائی دی پہلے تو وہ سمجھا کہ کسی جانور کی آواز ہوگی لیکن جب دوسری بار آواز آئی تو تھیوسونگ نے کان لگا دیئے یہ پوری سرار آواز جلی ہوئی جھاڑیوں کے جنگل کے دوسرے کنارے سے آتی معلوم ہو رہی تھی یہ آواز ہوا کے ساتھ قریب آئی تو تھیوسونگ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ آواز کسی خلائی انسان کی تھی جب کسی خلائی انسان پر مسئیبت پڑتی یا وہ مرنے کے قریب ہوتا تھا تو ایسی ہی آواز نکالتا تھا تھیوسونگ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر وہ امبر کو اکیلہ چھوڑ کر جاتا ہے تو کہیں کوئی جنگلی جانور گار میں داخل ہو کر امبر کو نقصان نہ پہنچائے تھیوسونگ نے جلدی جلدی بہت چی جھاڑیوں توڑ کر اس کو گار کی موپر اس طرح لگا دیا کہ کوئی جانور اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا پھر وہ اس طرف چلنے لگا جدر سے اسے پورے سرار خلائی آواز آئی تھی آواز تھوڑی دیر بعد پھر سنائی دی تھیوسونگ تیز تیز قدموں سے اس طرف چل پڑا آواز بند ہو گئی وہ جنگل کی جھاڑیوں کے نیچے سے گزرتا کافی آگے نکل گیا یہاں زمین پر جگہ جگہ جلی ہوئی ریت کے بڑے بڑے دھیر پڑے تھے تھیوسونگ نے ریت اٹھا کر سنگی اسے یقین ہو گیا کہ کھلائی جہاز اسی جگہ گر کر راکھ ہوا ہوگا کیونکہ جلی ہوئی ریت میں سے کھلائی جہاز کے اندن کی بو آ رہی تھی اس بو کو تھیوسونگ خوب بہچانتا تھا وہ رکھ کر آواز سننے کی کوشش کرنے لگا تھوڑی دیر بعد وہی آواز پھر بلند ہوئی اب تھیوسونگ نے بھی اسی قسم کی کھلائی آواز مو سے نکالی دوسری طرف سے کھلائی آواز میں تھیوسونگ کو کہا گیا کہ ادھر آو میں مر رہا ہوں تھیوسونگ آواز کی طرف دوڑنے لگا وہ تیزی سے جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزر رہا تھا اچانک ایک جگہ پر پہنچ کر کھو چکا تھا صرف چھاتی کے اوپر کا حصہ باقی تھا اس کے سر پر ہیلمٹ بھی نہیں تھا اس کھلائی انسان کی شکل انسانوں جیسی تھی تھیوسونگ فوراں سمجھ گیا کہ وہ اسی سیارے کی مخلوق ہے جس سیارے سے تھیوسونگ آیا تھا اس نے اپنی زبان میں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا تم کون ہو یہاں کیسے آگئی کھلائی انسان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور کھلائی زبان میں کہا تم بھی مجھے اپنے سیارے کی مخلوق لگتے ہو تمہارا نام کیا ہے میرا نام تھیوسونگ ہے میں تمہارے ہی سیارے کا رہنے والا ہوں تھیوسونگ نے جھک کر کہا کھلائی انسان کے چہرے پر زندگی کی آخری چمک سی پیدا ہو گئی وہ بڑی مشکل سے بولا تھیوسونگ میں مر رہا ہوں میرے ساتھ میرے ساتھ اور کھلائی انسان کی زبان لڑکھڑا گئی تھیوسونگ نے جلدی سے کہا تمہارے ساتھ کون تھا کون تھا تمہارے ساتھ میرے دوست مجھ سے بات کرو میں تمہارا بھائی ہوں مگر خلائی انسان مر چکا تھا تھیوسونگ نے اس کے جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اس کے ہاتھوں کی ساری انگلیاں کٹی ہوئی تھیں وہ سمجھ گیا کہ اب یہ زندہ نہیں بچ سکتا پھر خلائی انسان تھیوسونگ کی آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ سو لگنے لگا پھر اس کا باقی بچا ہوا جسم دھوان بن کر تحلیل ہو گیا خلائی انسان ختم ہو چکا تھا اب زمین پر صرف اس کے جسم کی راک کا نشان باقی تھا تھیوسونگ کا افسوس ہو رہا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے یہ نہیں بتا سکا کہ اس کے ساتھ اور کون خلائی انسان تھا اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا خلائی انسان بھی تھا تو وہ ضرور زندہ ہوگا یہی بات وہ تھیوسونگ کا بتانا چاہتا تھا تھیوسونگ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ یہ خلائی جہاز اس کے سیارے سے کب آیا گلہری نے تو کہا تھا کہ پانچ سال تک یہاں کوئی خلائی جہاز نہیں گرا تھا پھر یہ خلائی انسان پانچ برس تک یہاں کیسے پڑھ رہا تھیوسونگ کو خیال آیا کہ ان کے اور زمین والوں کے وقت میں زمین آسمان کا فرق ہے خلائی سیارے کا ایک منٹ زمین والوں کے پانچ سال کے برابر ہوتا ہے تھیوسونگ کو اب اس خلائی انسان کی تلاش تھی جو مرنے والے خلائی انسان کے ساتھ تھا ہو سکتا ہے کہ خلائی انسان کے کریش ہونے سے پہلے دونوں خلائی انسانوں نے زمین پر چلانگ لگا دی ہو ایک مر گیا اور دوسرا زندہ ہو تھیوسونگ جھاڑیوں میں آگے چل دیا چاند اب مغرب کی طرف جھک گیا تھا جنگل پر اندھیرہ چھا رہا تھا تھیوسونگ کچھ دیر ادھر ادھر پھرنے کی بجائے واپس گار کے دھانے پر آ گیا گار کم اسی طرح درختوں کی شاکھوں سے بند تھا جس طرح تھیوسونگ اسے بند کر کے گیا تھا تھیوسونگ شاکھیں ہٹا کر اندر داخل ہو گیا وہ دھک سے رہ گیا کہ گار اندر سے خالی ہے امبر گار میں موجود نہیں ہے تھیوسونگ گھبر آ کر باہر کو دوڑا اس نے امبر کو آوازیں دینا شروع کر دی اس کی آواز ہر بار گونج کر رہ جاتی کسی طرف سے امبر کی آواز نہیں آ رہی تھی تھیوسونگ بڑا پریشان ہوا کہ یا خدا امبر کو کون اٹھا کر لے گیا ہے کہیں وہ خود ہی تو باہر نکل کر نہیں چلا گیا مگر گار کے موہ پر درختوں کی شاکھوں والا دروازہ اسی طرح بند تھا اگر وہاں سے کوئی گزرتا ہی اندر جاتا تو دروازہ ضرور پرے ہٹا دیا جاتا اور شاکھیں ٹوڑ فوڑ جاتی پھر امبر کہاں چلا گیا کوئی دھرندہ اگر اندر جاتا تو زمین پر اس درندے کے پاؤں کے نشان ضرور ہوتے ساری رات تھیوسونگ نے اسی پریشانی میں گزار دی صبح کے وقت جب جنگل میں دن کی روشنی ہوئی تو زمین پر جھوک کر تھیوسونگ نے دیکھا زمین پر کسی انسان کسی جانور یا کسی درندے کے قدموں کے نشان بھی نہیں تھے اب تو تھیوسونگ کی حیرانی میں بہت اضافہ ہو گیا تھا وہ سوچنے لگا کہ آخر امبر کہاں اور کیسے گائب ہو گیا اب اس نے جنگل میں امبر کی تلاش شروع کر دی اس نے سارا جنگل چھان مارا مگر اسے امبر کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا تھیوسونگ کا اتنا معلوم تھا کہ جوہیں صبح کی روشنی پھیلے گی امبر انسانی شکل میں واپس آ جائے گا اور پھر وہ جہاں کہیں بھی ہوگا وہاں سے اسی گار میں واپس آ جائے گا اس لئے تھیوسونگ نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ گار میں ہی رہے اور وہاں سے دور نہ جائے